رزق کی فراوانی چاہتے ہیں رزق کی امبار چاہتے ہیں رزق کی برسات چاہتے ہیں رزق میرے آپ کے گھر کا مہمان ہو میں اپنے محلے علاقے شہر عیزہ احباب رشتداروں میں رزق کی تقصیل اور تقصیل کا اللہ کے حکم سے غائبانہ ذمہ دار بن جاؤں میری گھر سے لوگوں کو کھانا ملے مجھے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے حاجت کے لئے ہاتھ پہلانا نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ میری مہتاجی کا خاتمہ فرما دیں میری قرضوں کی ادائی فرما دیں مجھے فرش سے عرش تک لے جائیں مجھے زیرو سے ہیرو بنانیں یعنی رزق میں اللہ تعالیٰ اتنا مجھے خود مختار مستاقم مضبوط بنا دیں کہ ہر فرد ہر شخص کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اگر محلے علاقے شہر میں کچھ چاہیے تو تمہیں فلاں گھر سے مل جائے گا اگر تم ضرورت مند ہو تو فلاں کو بتاؤ اگر فلاں شخص کے پاس جاؤ گے وہ تمہاری ضرور انداز تعاون کرے گا تو یہ سفر جو زیرو سے ہیرو کا ہو اور رزق میں برکت آفیت ترپی کا ہو اس کے لئے لوگ کاروبار پر محنت کرتے ہیں نوکری پر محنت کرتے ہیں سرویس پروائیڈنگ طریقے پر محنت کرتے ہیں اور ہر کوشش ہر تقودو ہر محنت کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے اس میں کوئی انقار نہیں لیکن نظرِ بد سے ہم پاک رہیں حسد سے ہم پاک رہیں جادو سے ہم پاک رہیں بندش سے ہم پاک رہیں آپس کی اداوتوں نفرتوں قدورتوں سے پاک رہیں صرف ایک دن پڑھنا ہے اور پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کا اتنا معافی صحت آپ فرمائیں گے کہ اس کی نصروں کے لئے کافی ہوگا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کام نہ کریں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کام پر توجہ نہ دیں بلکہ پوری توجہ آداب کے ساتھ دیتے ہوئے اس بات پر فوکس رکھنا کہ میرا رازق اللہ میرا رازق مولا میرا رازق اللہ ہے اور میں جو میند کر رہا ہوں اس کی کامیابی اس کی آفیت اس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ سے آج اس وظیفے کے ذریعے سے کروانی ہے تو پڑھنا کیا ہے وظیفہ اول آخر گیالہ گینا مرتبہ پڑھنے کے بعد وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَاب وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَاب پانچ سو مرتبہ پڑھیں اللہ تعالی رزق کے امبار لگا دیں گے آفیت فرما دیں گے زیروں سے ہیرو فرما دیں گے فرش سے اچھ تک آپ کا رزق روزدار کاروبار برد فرما دیں گے اب میں نے آپ نے محنت بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے اور جب اس کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو رزق کے امبار سے ٹائکول بنا دیں گے کامیاب فرما دیں گے بامرات فرما دیں گے انشاء اللہ